لے جناب بولی وڈ کے تمام سٹارز کا نوکروں کی طرح ہاتھ بان کر اور فری میں ڈانس کرنے کا وقت آ گیا ہے کیونکہ شادی ہونے جا رہی ہے بھارت کے سب سے طاقتور شخص کے بیٹے اور ایشیا کے سب سے امیر شخص کے بیٹے کی جہاں آپ کو سلمان خان مہمانوں سے کولڈ رنگ پوچھتا اور شارو خان ہاتھ پانے دیکھنے کو ملے گا سلمان خان جانوی قبور اور ابھی شک بچن جیسے ستارے تیاریاں مکمل ہونے سے پہلے ہی جامنگر پہنچ چکے ہیں یا یہ پوچھنے ہیں کہ سرکار کوئی ہمارے لائک کام ہو تو بتائیے گا صفائی کرنی ہو کرسیاں لگانی ہو ہم حاضر ہیں اس شادی میں بولی وڈ کے تمام سٹارز تو آئیں گے ہی لیکن ساتھ ہی ساتھ بھارت کا ہر بڑا بزنس مین بھی ادھر پہنچا ہوگا یہاں تک کہ غیر ملکی ہستیاں یعنی فیس بک کے بانی مارک زکربرگ بل گیٹس جیسے کئی عیرپتی اس شادی میں شرکت کرنے پہنچیں گے سوال یہ ہے کہ آخر اس شادی پر کتنا پیسہ لگ رہا ہے کون کون پرفارم کرے گا آنے والے مہمانوں کو کیا تحفے دیے جائیں گے اور یہ شادی کتنے دن تک چلے گی یہ سب اور وزید بہت کچھ ہم بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں مگر اس سے پہلے فیس بک بیورز ہمارا پیج لائک اور فالو کرنے جبکہ یوٹیوب بیورز ہمارے چانل کو لائک سبسکرائب کر کے گھنٹی بجا دیں تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آپ مس نہ کر سکیں تو جناب مکیش اور نیتا مبانی کے چھوٹے بیٹے کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی ہیں جو کہ ایک ستین مارس تک گجرات کے جامنگر میں ہوگی اس شادی میں بولوڈ کے تمام سٹارز شامل ہوں گے اس پری ویڈنگ فنکشن میں دنیاوں کی کئی بڑی ہستیاں بھی شریک ہوں گی اس پری ویڈنگ شادی میں کئی سٹارز اور سیلیویٹیز پر فارم بھی کریں گے ابھی شیخ بچن، مانشی چلر، جانوی کپور مشہور فیشن ڈیزائنر منہیش ملوترہ شامل ہیں اس گرانڈ شادی میں صرف بولیوڈ ہی نہیں جناب بلکہ پوری دنیا سے ارپتی تاجر شریک ہوں گے بتایا تو یہی جا رہا ہے کہ میٹا کے سی ایو آنند اور رادکہ مرچنٹ کی پری ویڈنگ میں بہت سارے فنکشنز رکھے گئے ہیں یہاں تک کہ گیسٹ کو جو گائیڈ لائن بھیجی گئی ہے اس کے مطابق پری ویڈنگ فنکشنز تین دن تک چلنے والے ہیں جبکہ اصلی ایونٹس تو اس کے بعد شروع ہوں گے اور آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ دہلی اور ممبئی سے گیسٹ کو جام نگر تک لانے اور لجانے کے لیے چارٹر پلینز کا انتظام کیا گیا ہے خیر اس فنکشن کے پہلے دن کے ایونٹ کو ان ایوننگ ان ایور لینڈ کا نام دیا گیا ہے جبکہ اس فنکشن کا ڈریس کورڈ ایلیگنٹ کوکٹیل ہے مطلب آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں پہن کے آ سکتے اس میجکل ورلڈ میں میوزیکل ڈانس ازوئل آرٹسٹ اور سپیشل ڈانس پرفارمنس کے تھو گیسٹ کو انٹرٹین کیا جائے گا جبکہ دوسرے دن کے ایونٹ کو نام دیا گیا ہے یہاں پر گیسٹ کو ون تارہ ریسکیو اور ریہابلٹی ایشن سینٹر کا ایکسپینینس کرنے کا موقع بھی ملے گا تو وہی بردناب تیسرے دن دو دو فنکشنز ہو رہے ہیں تسکر ٹریز این سگنیچر پہلا فنکشن تو ایک آؤٹڈور فنکشن ہوگا جبکہ اسی دن شام کو کرشنگر مندر میں سگنیچر ایونٹ ہے جہاں پیار کو سیلیبریٹ کیا جائے گا سوچنے کے بات یہ ہے کہ اگر تین دن کے پری ویڈنگ فنکشنز کے اوپر اتنا بیسہ لگایا جا رہا ہے تو ذرا سوچیے تو کہ شادی کے اوپر کتنا خرج ہوگا اس طرح کی اور بہت ساری ویڈیوز کے لیے اپ ڈیٹڈ رہے ہیں سٹے ٹیون ویڈ آس بائی